دوستو کیا موڈی جی کے لیے مشکلیں ہر طرف سے بڑھ رہی ہیں ایک طرف ان کے گھر کے بھیتر گھمہ سان ہے بی جے پی کے کئی بڑے نیتہ سنیازت لے رہے ہیں امیدوار ٹکٹ واپس کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو وپکش ہے وہ سب سے بڑی احتیاسک ریلی کر رہا ہے آج پٹنا میں جس طرح سے لاکھوں کی بھیڑ کے سامنے ہیں اکلیش یادو، راہو الگاندھی، تجسوی یادو، لالو یادو اور تمام تمام نیتہ جس طرح سے انڈیا آلائنز کے کھٹے ہوئے اور کھلی مورچہ بندی کری کہیں نہ کہیں پٹنا سے لے کر دلی تک بی جے پی ہل گئی آج سوال اس بات کا ہے کہ کیا موڈی جی دونوں طرف سے گھرتے جا رہے ہیں دو طرفہ مار ہے ایک بھیتر سے بی جے پی میں اور ایک باہر سے پہلی بار بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر صرف راہو الگاندھی نہیں اب اکلیش بھی بولنے لگے ہیں موڈی پر اب تجسوی کے ساتھ ساتھ باقی نیتہ بھی کھول کر پڑھار کر رہے ہیں تو کیا موڈی ہر طرف سے گھر رہے ہیں ایک ایسے وقت پر جب چناؤ کے دن صرف انگلیوں پر رہ گئے اب دوستو بی جی پی کے بھیتر جو ناراض کی ہے جو ٹکٹ واپسی کا دور ہے اس پر میں آگے بات کروں گا لیکن آج جو انڈی نے پہلی بار ایک چیلنج دیا ہے موڈی اور شاہ کو پٹنا میں وہ زیادہ معنی رکھتا ہے کیونکہ گجرات لابی کہیں نہ کہیں پٹنا کی اس لاکھوں کی جو بھیڑ ہے ریلی ہے اس سے بیچے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ موڈی جی کو امید نہیں تھی کہ اکلیش بھی وہاں پہنچیں گے راہو الگاندھی بھی پہنچیں گے تجسوی بھی ہوں گے لالو بھی ہوں گے لیفٹ کے نیتہ بھی ہوں گے ہیمن سورین کے پارٹی کے بھی نیتہ ہوں گے سارا کہ سارا حجوم آپ کہہ سکتے ہیں اتر پردیش بیہار اور جھارکن کا ایک جگہ اکھٹا ہو جائے گے یہ امید ان کو نہیں تھی اب امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پہلی بار موڈی جی کا جو گڑھ ہے جو مضبوط قلعے ہیں بیہار جھارکن اتر پردیش یہاں سے بگلفوں کا ہے انڈیا آلائنس نے اور بہت ہی بے باکی کے ساتھ بے خوف ہو کر جس طرح کی آج باتیں ہوئیں ہیں رنیتی تے ہوئیں اب یہ جو تین راج ہیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اتر پردیش میں اسی سیٹے ہیں بیہار میں چالیس سیٹے ہیں جھارکنڈ میں چودہ سیٹے ہیں اگر آپ ٹوٹل کریں تو ایک سو چوتیس سیٹے ہیں یعنی لوگ سبھا کی جو کل سیٹے ہیں پچیس پرسنٹ سیٹے ہیں انہی تین راجیوں میں اور پچھلی بار اگر آپ دیکھیں آنکھ لے تو آپ کو موڈی جی کی بیچینی کی وجہ پتہ لگ جائے گی دراصل اتر پردیش میں اسی میں چو سٹھ سیٹے ہیں جیتی بی جے پی انڈیے نے بیہار میں چالیس میں سے انتالیس سیٹے جیتی نتیش ساتھ تھے اس بار پھر ساتھ تھے سویپ کر دیا جھارکنڈ میں چودہ میں سے بارہ سیٹے لے گئے کل ملا کر ایک سو پندرہ سیٹے ہیں پچھلی بار موڈی جی نے یہاں سے لے تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری بننے کے پیچھے یہ جو تین راجت تھے اور یہاں جو جھاڑو لگائی موڈی جی نے نیرنائک تھی وہ جیت اب جس طور پھر بیہار کی یہ جو مہاریلی آج کی تھی اس کو لے کر جو بیچینی ہیں گجرات لوبی میں بی جے پی کے نترت میں جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک اہ سہجتہ ہے انکمفرٹیبل جو پارٹی لیڈرشپ ہوئی آج کی ریلی کا مزاز دیکھ کے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے سمندر جیسی پٹنا میں اور سب سے بڑی بات کہ جس طرح سے وپکش ایجٹ ہوا اس کی امید نہیں تھی کیونکہ ابھی تک یہ مانا جا رہا تھا کہ انڈیا آلائنس بکھرا ہوا ہے بڑے نیتا ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے سیٹ شیرنگ میں بہت سی اڑچنے ان سب کو کنارے رکھ کر جس طرح سے اکلیش راول تجسوی سب کے سب اور بھی کئی نیتا منچ پر آئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کھنکار بھری یہ آئیڈیا چانکے کو بھی نہیں تھا اب لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس بھیڑ میں جی ڈی 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 کے کچھ نیتا بھی شامل ہو سکتے ہیں آر جی ڈی میں خاص کر جو سماجوادی تھارہ کے ہیں اور جنہیں اب نتش میں اپنا بھوش نہیں دیکھتا ہے وہ چاہے نتش جی کے ہیلت ایشوز ہوں یا باقی کارٹ ہوں دوسرا چراغ پاسوان بھی کہیں نہ کہیں شام ہوتے ہوتے تجسوی کے ساتھ آ سکتے ہیں اب ایسا اگر کچھ ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو 134 سیٹے ہیں ان کے سمیق کرن بتل سکتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں اتر پردیش اتر پردیش میں کہا جا رہا ہے 20-25 سیٹوں کا کہیں نہ کہیں جھڑکہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے بیہار جہاں پر ابھی تک گودی میڈیا 32 سیٹیں دے رہی تھی موڈی جی کو انڈیا کو 40 میں سے 32 سیٹیں یہ گھڑ کر 20-22 پر آ سکتی ہے یعنی کہیں نہ کہیں یہاں بھی نقصان ہو سکتا ہے موڈی جی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے جھارکھنڈ سے جو انپوٹ آ رہی ہیں اور جو ایکسپرٹ سے ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر جھارکھنڈ میں پچھلی بار 12 سیٹیں 14 میں سے لی تھی اس بار یہ فگر بھی گھڑ سکتا ہے 7-8 آ سکتا ہے یعنی کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چناؤ کی تلنا میں 2019 کے چناؤ کی تلنا میں موڈی جی کو 10 سیٹوں کا گھاٹا اترپردیش میں ہو سکتا ہے بیہار میں 20 سیٹوں کا گھاٹا ہو سکتا ہے 7-8 سیٹوں کا گھاٹا جھارکھنڈ میں ہو سکتا ہے کل ملا کر 35-40 سیٹوں کا گھاٹا ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں یہ انٹرنل ریپورٹس جو کانگریس کی ہیں یا آر جی ڈی کی ہیں یا سماج وادی پارٹی کی وہ کہہ رہی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مانن کے چلیے کہ 134 میں 115 سیٹیں جو پچھلی بار موڈی جی نے جیتی تھی یہ گھٹ کر 75-80 پر یہ فیگر آ سکتا ہے ابھی اگر 75-80 پر یہ فیگر آیا تو سچ میں بہت بڑی مصیبت ہوگی اب دوستو جو آج باڈی لینگویز دکھی انڈیا آلائنز کے نتاؤں کی وہ جو اگریشن دکھا جو آکرمکتہ دکھی فرنٹ فوٹ پر جس طرح سے اکلیش کھیل رہے ہیں جس طرح سے تجسوی بلند کر رہے ہیں پوری وپکش کی آواز اور راہو الگاندی تو خیر بولتے ہی رہے ہیں اڈانی امبانی موڈی اور شاہ سب پر یہ جو ایک جھٹتا ہے یہ جو ایک طرح کی سٹریٹیجی بن رہی ہے خاص کر یہ یہ جو 134 سیٹیں ہیں اور دھیرے دھیرے مزاز دیکھ کے محول دیکھ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے نتہ بھی جڑنا چاہ رہے ہیں اس کافلے سے انڈیا آلائنز کے اور اچار سہیتہ لگنے کے بعد کچھ اور کھیل ہو سکتا اس لئے گجرات لوبی کی جو بیچینی ہے وہ لازمی ہے اب ذرا بی جے پی کے بھیتر کی بات کر لیتے ہیں چند سیکنڈ میں اب جیسے یہ صاحب ہیں پاون سنگھ ان کو ٹکٹ دیا تھا آسن سول سے موڈی جی کے آشہ واس سے ٹکٹ ملا تھا انہوں نے ٹکٹ لوٹا دیا کہ نہیں صاحب ہمیں چناو بی جے پی سے نہیں ٹڑنا نتین پٹیل ایک اور بڑے منطری موڈی جی کے خاص ہمیں شاہ کے خاص ڈپٹی چیف نیسٹر گجرات کے تھے ان کو میزانہ سے ٹکٹ دیا گیا انہوں نے بھی ٹکٹ واپس کر دیا ٹکٹ واپس کر دیا سنیاس بھی لے لیا راجنی تھے سنیاس لینے والوں میں ڈاکٹر ہرشواردن موڈی جی کے بڑے خاص موڈی جی ان کو بڑا اماندار نتہ بتاتے تھے انہوں نے بھی کہا سیاست سے توبہ اب وہ موڈی جی کے ساتھ رہتے ہوئے توبہ کی ہے یا موڈی جی کہیں نہ کہیں پسند نہیں ہے اندر سے اس لئے انہیں توبہ کر دی تو خیر بات کی بات ہے گوتم گمبیر انہوں نے بھی توبہ کر دی اور جین سنہ جو یشون سنہ کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں الیکٹورل پولٹکس سے دور رہنا چاہتا ہوں چناوی راجنیت سے دور رہنا چاہتا ہوں اب کیا اس کی پیچھے کی جو وجہ ہے وہ چانک ہیں ہمیشہ ہیں ان کی ایروگنس ہے موڈی جی کی ڈکٹیٹر شپ ہے یا پارٹی میں ایک بڑھتا اندر ہی اندر ایک گوبار ہے جہاں پر لوگ فرسٹریٹڈ ہیں کنٹیت ہیں کیا وجہ ہے کہ اندر کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ سمیں آگیا ہے نمستے کرنے اگر یہ ٹرینڈ بڑھتا ہے کیونکہ ابھی دو ہی تین نام ہیں اگر یہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ آج کی جو ریلی ہے وہ کیا بتاتی ہے مجھے لگتا ہے اس بڑے سوال کو ڈیکوڈ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ بیہار یو پی جھارکنڈ اگر یہ تھوڑا سا بھی تھوڑا سا بھی ذرا سا بھی ٹلٹ آیا بیس پچیس پرسنٹ یا اس سے بھی کم سیٹیں پھس گئیں تو موڈی جی پھس گئے دوہزار چوبیس کے فائنل میں چلتے ہیں سیدھے ایکسپرٹ کے پاس پروفیسر روی کان تھے اتر پردیش سے اور بیہار کے ایکسپرٹ اب شیق کمار ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بیہار اتر پردیش اور چھارکنڈ پہلا سوال میرا پروفیسر روی کان جی سے رہ گا پروفیسر روی کان جی اکھلیش کا ایک منچ پر آنا راہول گانڈی کا ساتھ رہنا تجسوی کا ساتھ رہنا اور بھی انڈیا لائنز کے کئی نیتاؤں کا ساتھ رہنا اور یہ کہنا کہ کہیں نہ کہیں اسی بیس اور چودہ یہ جو تین راج ہیں بیہار اتر پردیش اور جھارکنڈ انہیں سیٹوں کی سنکھیا ہے لوگ سبھا کی جو ایک سو چوتیس کے آس پاس آتی ہے آج جو ریلی آپ کو دیکھی جو باڈی لینگویز دیکھی ووٹر کی اور نیتا کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک سو چوتیس سیٹے ہیں ون تھرٹی فور جس میں پچھلی بار سویپ کیا تھا موڈی جی نے جھاڑو لگا دی تھی کیا اس بار موڈی جی کے لئے چناؤتی ہے اس ریلی سے آج آپ کو کیا دکھا دیپک جی یہ ستہ پلٹنے والی ریلی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا اتیاس ملے چلوں گا پاک جون انیس سو چوہتر کی تاریخ اسی میدان پر جہاں جے پی نے نعرہ دیا تھا کہ سنگھاسن خالی کرو کی ینتہ آتی ہے دنکر کی خوبصورت تنکی ہو اور اس کے بعد پورا سیاسی ماہول بدل گیا تھا سیونٹی سیونٹ میں اندرہ گاندھی کو ستہ چھوڑنی پڑی تھی پرشتیاں لگ بھگ بیسی ہی ہیں بس یہ ہے کہ اسی پٹنا کے جہاں گنگا گزرتی ہے اس گنگا جمنا میں پانی بہت بہ گیا ہے مہنے آج نریندر مودی ستہ میں ہیں اسی تناشاہی پور طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں اور آج اگر سموچہ بپکش ایک جو ٹھوک کر کے پٹنا کی اسی گاندھی میدان میں کھڑا ہوا ہے تو آپ تین راجیوں کی بات کر رہے ہیں تین راجیوں میں تو ہونا ہی ہے سموچے بھارت میں اس کا پرحاؤ ہونے جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ کی ریلی نہیں بچی تھی یہ انڈیا ایلائز کی ریلی ہو گئی تھی اور یہ تین راج تو بے حد خاص ہیں کیونکہ ایک لفنو ہے جو دلی کا راستہ تیک کرتا ہے ایک پٹنا ہے جو سیاست کو بدلتا ہے اور ایک جھارکھنڈ ہے جہاں ہیمت سورین آج کل جیل میں ہے آدیباسی چھوڑنے والا نہیں یہ وہ ہے جس نے انگریجوں سے پہلے مقابلہ لیا تھا بعد میں پورا سوڈھین تاندرن کھڑا ہوا تھا تو یہ تین راج 134 سیٹیں سبتہ کو بدلنے جا رہی ہیں دیپاک جی اس میں کوئی گنجائش نہیں گنجائش نہیں کوئی گنجائش نہیں ابشک ایک چیز جو میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا جتنے بھی سروے ابھی تک آ رہے ہیں چاہے وہ انڈیا ٹوڈے کے سروے ہوں یا باقی اور اخباروں کے سروے ہوں کوئی چالیس میں سے موڈی جی کو بیہار میں تیس سیٹ دے رہا ہے کوئی بتیس سیٹ دے رہا ہے کوئی چوتیس سیٹ دے رہا ہے اور بی جے پی تو بہت کچھ کہہ رہی ہے کہ صاحب اس بار ہم پچھلی بار کی طرح سویپ کریں کیونکہ ہمیں نتش مل گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بتیس سیٹیں آ رہی ہیں چالیس میں سے بتیس سیٹیں موڈی جی نتش کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں بیہار سے یا یہ بتیس سیٹیں کم ہوتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہیں جو جو تجسوی جو ہے دیپک جی دیکھئے دو پرستیتیاں ہیں پہلی جسے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ راستی جنت عدل کے پاس بیہار کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے اس بات سے انکار نہیں کر سکتے اور دوسری نرن موڈی کے پکش میں کوئی پرو انکم بینسی نہیں ہے نتیز کمار کے پکش میں بھی کوئی پرو انکم بینسی جیسا ماحول نہیں ہے لیکن اس بات کو کہہ دینا کہ انٹی انکم بینسی جیسا ماحول ہے یہ بھی اوچت نہیں ہے ہاں نتیز کمار کے بار بار پلٹی مارنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی بار بار پلٹی مارنے سے یہ پرستیتیاں جنور بنی ہے کہ لوگ اوب گئے اور راستی جنت عدل کو یہاں پر ایک ایج حاصل ہے ایک بڑت حاصل ہے لیکن انتتہ ماملہ جا کر وہیں رکھتا ہے کہ دونوں طرف سے جو چناؤی مہرے ہوگے لیکن یہ چھے ریجرم سیٹے ہیں ان کے بارے میں آپ انمار لگا سکتے ہیں لیکن جو چوتیس جنرل سیٹے ہیں بیہار کی اس کے بارے میں انمار لگانا بینا کینڈیڈیٹ دیکھے بینا کینڈیڈیٹ کے سوشل ایکویشن کو دیکھے جہاں اتنا ٹف کانٹیسٹ کی طرف بیہار جا رہا ہے فیلال مشکل ہوگا مومنٹم بنا ہوا ہے مومنٹم تجسوی یادوں نے بنایا ہے آج اور کل نرند موڈی نے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی لیکن پہلے ہی دن اس میں پلیتہ لگتا ہوا دکھا جب چراغ پاسوان اور اپندر کسوہا ان کے ساتھ نہیں آئے اور آج بھی میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر چراغ پاسوان ایک بار پھر سے تجسوی یادوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تجسوی یادوں اور چراغ پاسوان کے ساتھ جو سوشل کومبینیسن ہے اور بیہار جو امید دیکھ رہا ہے اس بات کو ماننا ہوگا کہ بیہار میں وہ کلیر کٹ بڑھت کی استطیق میں ہوں گے مطلب صاف بڑھت کی استطیق میں بیہار میں انڈیا گٹ بندن ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی چناؤ کے نتیجے پریڈٹ کرتے ہیں لیکن ایک اندازہ دوستوں کے لیے کہ اگر مان لیا چراغ پاسوان بھی این وقت پر آتے ہیں اپندر کچھ وہا بھی ناراض چل رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملا یہ سب مل کر کانگریس اور ار جی ڈی مل کر ایک محول بنتا ہے اچھے امیدوار اگر تیجیسوی دیتے ہیں گٹ بندھن کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 20-20 کا مقابلہ ہے چالیس میں یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی موڈی تیس پر کھڑے ہوں گے تب دیکھئے بیہار میں ایم وائی سمکرن کے پاس 32% ووٹ ہے 5% ووٹ کے مالک چراغ پاسوان ہے تقریباً 3% ووٹ ایک طرفہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے ایک طرح سے مکیس سہنی کے لیے امکیس سہنی بھی سی گٹ بندھن میں آتے دیکھ رہے ہیں تو یہ چالیس پرسنٹ کا جو چنک ہے اوپر سے کینڈیڈیٹ اچھا آ جائے تب تو اس تیتی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چالیس پر تیس باتیس لوگ سبا سیچو تک جا سکتی ہیں پر اس تیتی ہیں کہ اچھے کینڈیڈیٹ اور اتنا بڑا سوشل کومبینیشن لیکن 50-50 مان کے چل رہے ہیں آج کی تاریخ میں مقابلہ 50-50 پر دیکھ رہا ہے کی لاسٹ مومنٹ تک مومنٹم کو اپنے پکچ میں بنا کر رکھنا لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اب اشیق اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 50-50 کا مقابلہ آپ کو لگ رہا ہے نہیں چالیس میں سے 20 سیٹ ادھر 20 سیٹ ادھر اگر 50-50 بھی ہے تو موڈی جی کے لئے مائنس 50 ہے اس بار کیونکہ چالیس میں سے تقریباً چالیس لے گئے تھے 39 سیٹ لے گئے تھے پچھلی بار آلماس سریب کر دیا تھا تو ان کو لگتا ہے کہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کو آپ اسیس کرتے ہیں آج کی تاریخ میں کیا ایک ایسا طبقہ جو موڈی کا بلائنڈ سپورٹر تھا بامن بنیا تھاکور کیونکہ آپ تو سب سے انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ تو پورے پردیش کا دورہ کر رہے ہیں سگن دورہ کر رہے ہیں سب سے بات دک سب آپ کرتے ہیں اور اسی لئے میں آپ کی داد دیتا ہوں جو آپ کی ایک پولٹیکل سکولر کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ پڑا لکھا تھوڑا سمجدار جو سوڑن ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بھائی کچھ ملا نہیں ہم کو کیا موڈی سے موہ بھنگ جیسی ستی آپ کو لگتی ہے دیفرٹلی اب موہ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں بائیس جنوری کو کوشش کی گئی لیکن وہ مومنٹم مجھے لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے نہیں چلا خود موڈی جی کو زمن میں آگے اسی لئے کرپوری تھاکور جی کو انہیں بھانت وطن دیا تو زیادہ سے زیادہ چار پانس دن رام مندر کا مومنٹم رہا لوگوں میں اتصاہ رہا لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی پیٹ گیا آج کا دیپک عالم یہ ہے کہ ہر پریبار میں ایک آپ کو کم سے کم بیروزگار ملے گا بیٹا اور باپ ملے گا بغیر پینشن والا بیابسائی چل نہیں رہا ہے تو بنیا کا ماملہ ہے تو جب آپ اور جو ایجوکیشن لے کر کے جو بچے آئے ہیں بیٹا ہو بیٹی ہو ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈی ایم بنے کریکٹر بنے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے لیکن آپ نے ایک تو لیٹرل ایٹری سے آپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو کسان کا بیٹا چاہے وہ اگڑا ہو پچھڑا ہو کوئی بھی ہو وہ کیا کریکٹر نہیں بن سکتا موڈی جی نے تو اس پیس ہی نہیں بچا کر رکھا تو اس لیے وہ اگڑا طبقہ بھی نراش ہے اور اندر ہی اندر ناراض بھی آپ رام مندر پر نہیں بہت حاصل کر سکتے اور اب موڈی جی سے کوئی امید نہیں بچی پانچ سال اور بہت خوشی سے موڈی جی کے ساتھ کھڑا تھا آگلا پانچ سال اس نے دیا وہ پولباما اور بالاکورٹ کے بعد کہ نہیں ابھی سمائے کم ملا ہے اور میں بہرواد کہتا ہوں کہ اس دیش کی جنتہ بہت سمجھدار ہے وہ ایک موقع دیتی ہے خوش اور موڈی جی نے تو زیادہ امیدیں پیدا کر دی تھی تو لوگوں کو رکھ رہا تھا کہ نہیں اب ساٹھ مہینے نہیں ابھی ساٹھ مہینہ اور اب ان ایک سو بیس مہینے میں ملا کیا ہو یہ تو پوچھ رہا ہے یہ تو بجاننا چاہتا ہے اور موڈی جی بار بار ادھار 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 اب وہ کام کی بات کرتے ہی نہیں ہیں بتائیے کون موڈی کی گارنٹی کہے کی گارنٹی ہے جوب کی گارنٹی ہے کیا پینسن کی گارنٹی ہے کیا کسانوں کو ایم ایس بی کی گارنٹی ہے کیا نہیں ہے کون سی گارنٹی کیا آپ بات کر رہے اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آگڑا طبقہ بھی اور آستھا کی بات اگرم الگ ہے وہ سبتہ سے نہیں چلتا ہے کہ ہر بار چل جائے گا اس لئے وہاں پہ بھی موڈی جی اب پھیل ہو رہے ہیں ابشک جھارکھنڈ کی بھی آپ خبر رکھتے ہیں جھارکھنڈ میں چودہ سیٹے ہیں پچھلی بار بارہ سیٹوں پر موڈی جی نے ہاتھ مارا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھارکھنڈ میں بھی بڑی مضبوطی سے کامیابی موڈی جی کو ملی تھی چودہ میں بھی انیس میں بھی چوبیس میں آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جی جھارکھنڈ بھی سویپ کریں گے یا ہیمن سورین سب سے بڑے آدھی واسی راجنیت کے پرتیق جو اس وقت جیل میں ہیں آندولی تھے وہاں پر آدھی واسی آدھی واسی سٹیٹ ہے جھارکھنڈ اور ہیمن سورین کو آپ نے جیل میں بند کر رکھا ہے وہ بھی ایک ایسے معاملے میں جس پر بیواد ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ڈیفکلٹی ہوگی جھارکھنڈ میں کیا آپ کو یہ چودہ سیٹے وہاں بھی آپ کو ففٹی ففٹی دیکھتا ہے انڈیا آلائنز اور بی جی پی کا مقابلہ تو جھارکھنڈ میں ففٹی ففٹی ہے اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے اور ایک ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ نے چونکہ ہم 134 سیٹ جو لوگ سوا کی لگوان 14 سیٹ پر ڈسکس کر رہے ہیں جھارکھنڈ بھی اس میں آتا ہے جھارکھنڈ میں برابری کا مقابلہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی 2009 سے ہی جھارکھنڈ کی لوگ سوا سیٹوں پر بڑھت بنائے ہوئے ان 134 سیٹوں میں یعنی یوپی بیہار اور جھارکھنڈ میں جس کی بات آپ کر رہے تھے ہم صرف بی جی پی کی سیٹوں کی بات کریں تو 2009 میں ان کے پاس 29 سیٹ تھی 29 سیٹ 2014 میں موڈی جی کے آنے کے ساتھ اور اس 29 سیٹوں میں آٹھ سیٹیں جھارکھنڈ سے تھی جان رکھئے گا 2014 میں موڈی جی کی آنے کے بعد یہ سیڑھے 105 ہوتی ہے 76 سیٹوں کا جنپ ملتا ہے بی جی پی کو اور پھر پندرہ سیٹیں ڈکلائن ہوتی ہیں سیڑھے سیڑھے 2019 میں 14 میں جی وہ سیڑھے 90 پر آ کر گرتی ہے جو 29 سے بڑھ کر 2014 میں 105 پر پہنچی تھی 2019 میں وہ آ کر 90 پر گرتی ہے اب یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ 30 سیٹیں گر کر کے 50 پر یا 55 پر پہنچ جائے 30 35 سیٹیں گر کر کے تب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور 30 35 سیٹیں ان تینوں راجیوں کو ملا کر کم ہو جائے بی جی پی کی تو اس میں بہت آسچہ نہیں ہونا چاہیے کیا کیا آپ دیکھیں بیہار میں بڑھانے کی ستی نہیں ہے سترہ لڑکے سترہ جیتے تھے اور سترہ اس بار بھی یہ لڑیں گے ہو سکتا ہے چیڑاک پاسوان چلے جائے تو بیس لڑ جائے تو وہاں بیسیس فائدے کی ستی نہیں ہے بشک آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیہار میں ابھی آپ کو 50 50 دکھ رہا ہے 20 سیٹ ادھر 20 سیٹ ادھر ہے نی 20 سیٹیں موڈی کے پاس 20 سیٹیں انڈیا کے پاس اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہیمن سورین کو جیل بھیجا ہے ایک ایسے معاملے میں جو معاملہ تھا ہی نہیں ہیمن سورین کا کہنا ہے اس کے بعد وہاں پر آدھی واسی آندولت ہوا ہے وہاں پر بی جے پی کے پرتی اتنا جو ہے ریسپونس نہیں جتنا ریسپونس ہیمن سورین کو مل رہا ہے تو جھارکھنڈ میں بھی آپ 50 50 مان کے چل رہے ہیں یعنی کل ملا کر موڈی جی کو اچھی خاصی سیٹوں کا نقصان ہے جھارکھنڈ بیہار میں میں اتر پردیش پر چلتا ہوں میں اتر پردیش پر آتا ہوں اتر پردیش میں آپ کو ردیکان جی لگ رہا ہے یہ جو محول آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس بار بی جے پی ستر کے اوپر جائے گی مشن اٹی ہوگا مشن سیونٹی ہوگا یا اس بار آپ کو کانٹے کی ٹکر دکھ رہی کچھ دکھ رہا ہے آپ کو کچھ امید کی کرن دکھ رہی گا آپ کو اتر پردیش میں میشن سیونٹی اور میشن اٹی کا کوئی مطلب ہی نہیں جب سے ستھپا اور کانگریس ایک ساتھ آئے ہیں دو درجن سیٹیں تو ایسی بلکل دکھائی دے رہی ہیں کہ جہاں پہ بی جے پی کسی بھی حالت میں سفل نہیں ہو سکتی ہے اور جتنا ابھی کیمپین شروع ہوگا انڈیا ایلائنس کا بلکل دکھائی خاص بات یہ ہے کہ اس سمائے اتر پردیش ہو یا پورا نورٹھ انڈیا ہو سیدھے طور پر دو دھرگوں کی راجنیتی بدل گئی ایک ہے جو موڈی اور بی جے پی سمجھتا ہے انڈیا دوسرا انڈیا ہے اور تیسرا ہے ہی نہیں تیسرے کا تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈوب جانا ہے جو بھی رہے گا تو اسی لیے پیتیس چھتیس پرسنٹ بوٹ ایسا ہے جو موڈی کے اگیسٹ کھڑا ہوگا ہے اور اس کے اوپر جو ناراضگی ہے لوگوں کی اور جیسے ہی نیریٹیو انڈیا ایلائنس کے پکشو بنے گا یہ چھتیس بڑھتا جائے چالیس بیالیس پیتالیس تک یہ پہنچے گا تو ڈیفرنٹلی یہ جو دو درجن سیٹھے میں بتا رہا ہوں چوبیس پچیس اس میں بڑھوتری ہی ہونی ہے اور یہ بڑھوتری آگے چل کر کے وہ پیتیس چھتیس چالیس تک بھی پہنچ سکتی اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے تو ڈیفرنٹلی بھی ہو سکتا ہے جی لیکن آپ کی ایک جو بات ہے کہ دو درجن یعنی چوبیس پچیس سیٹے ایسی ہیں جو بری طرح سے فسی ہوئے ہیں موڈی جی کی اور اگر پچیس سیٹوں کا بھی نقصان ہوتا ہے اگر پچیس سیٹوں کا بھی نقصان ہے تو بی جے پی سکسٹی کے نیچے آتی بی جے پی پھر پچپن تک بھی آ سکتی اور پچپن تک آنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم بی سیٹوں کا نقصان کم سے کم بیس بائیس سیٹوں کا اتر پردیش میں نقصان ابھیشے کہہ رہے ہیں کہ ففٹی ففٹی بیہار میں لگ رہا بیس سیٹوں کا نقصان بیہار میں ہو سکتا ہے اور پانچ سیٹوں کا نقصان جارکڑ میں ہو سکتا ہے کل ملا کر جو اسٹھیتی ہے ان ایک سو چوتیس سیٹوں پہ جیسا کہ آپ دونوں کا کہنا ہے کہ کانٹے کی ٹکر ہے اور موڈی جی کو وہ ایج نہیں دکھ رہا جو ایج ان کے پاس دو ہزار انیس میں تھا اور یہ ایک سو چوتیس میں اگر بیہار اور جھارکن میں ففٹی ففٹی رہا اور اتر پردیش میں ہم سیونٹی فائیف ٹونٹی فائیف بھی مان لیں ڈیپاک سر ایک چیز جس میں آپ بھول رہا ہے میں آپ دلا دو آج بی جے پی کے کینڈیٹ نے ٹکٹ لوٹ آ دیا ہے اور وہ ٹکٹ میں دیکھ رہا ہوں کینڈیٹ ٹکٹ بھی لوٹ آ رہے ہیں کینڈیڈیٹ جو ہے اسطیفے بھی دے رہے ہیں راجنیت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کوئی نمشکار کر رہا ہے کوئی نڈہ کو چٹھی لکھ رہا ہے کہ بھائیہ اب ہو گئی راجنیت اب ہم کو جو ہے الیکٹورل پولٹک سے باہر کریے تو یہ چیز تو ہو رہی ہوں یہ تو جو بھاجپا کے اندر کا دوند ہے اور درد ہے وہ تو باہر آئی رہے دی لے دی لے اور ہو سکتا ہے اور باہر آئے لیکن میں تو یہ 134 سیٹوں کا جب آپ سے assessment لے رہا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ 134 سیٹوں میں اگر موڈی جی 40 سیٹوں کا یا 30 سیٹوں کا بھی نقصان اٹھا گئے پچھلے برس کی تلنا میں پچھلی بار کی تلنا میں تو this is not a good news for mister موڈی موڈی جی کے لیے پھر یہ اچھی قبر نہیں ہے guarantee کہیں نہ کہیں warranty بھی نہیں دیکھتی مجھے لگتا ہے کہ پھر کیا ہوگا آگے اور ایک چیز جو ڈاک سب آپ نے کہی امیدواز جرہا ٹھیک طرح سے کھڑے کریں اور آنے والے جو 20-25 دن ہیں اچار سہیتہ کے بعد جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جرہاں دیکھیں مایاوٹی آتی ہے ادھر کی نہیں آتی ہے تو ادھر مایاوٹی کو آنا ہے ادھر چراغ پاسوان کو جانا ہے یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی یہ بھی ایک matter کریں گے 9 March 9 March 9 March کے بعد ہم لوگ پھر ملیں گے ان 134 سیٹوں کا assessment کریں گے آج کی خبر یہ ہے کہ یہ جو تین راج ہیں جھارکن، پیہار اور اتر پردش انڈیا الائنز کی جو آج مضبوط ریلی ہوئی اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ٹکر کاٹے کی ہے اور یہ جو 400 پار کی بات کی جا رہی یہ ایک کہیں نہ کہیں یہ ایک bluff لگتا ہے ایک جملہ لگتا ہے ابشیک آپ آئے ردکان صاحب آئے بڑی بیواکی سے بات چیت ہوئی کیمرے پر کھل کر بولے اس دور میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شکریہ ایک کچھ شکریہ آپ rope کچھ مگتا ہے حانی ب squband سویک موسیقی